ہائی پریز لورڈ آج میں پرمیشو کے وچن میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں بائیبل میں جس پڑھتا جا رہا تھا ادھیان کر رہا تھا اور کچھ باتیں میرے دھیان میں آنے لگا میں انجوائی کرنے لگا میں آپ کے ساتھ میں بھی اسی وشے پر اسی بات کی اور آپ کے دھیان کو لے جانا چاہتا ہم پڑھیں گے اتپتی کی کتاب اس کا تیسرہ دھیا ہے ہم نے بچپن سے اس وچنوں کو سنا گئے جو مسیح پریوار میں گئے ہم اس شاصر بھاگ کو بڑے اچھے سے جانتے گئے مگر ایک اور بار میں آپ کے دھیان کو کسی بات کی اور وہاں سے اتپتی تیسرہ دھیاں میں سے کسی بات کی اور آپ کے دھیان کو لے جانا چاہتا ہوں اتپتی تیسرہ دھیاں ہم جانتے ہیں پہلا وچن سے جو شروع ہوتا گئے ہوا اور سرف کے بیچ میں باتیں شروع ہو گئی اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سرف جو ہے وہ ہوا سے پوچھتا ہے کیا پرمیشو نے کہا بگیچے کے کسی برکش کا فل نہیں کھانا ہوا کہتی ہے نہیں نہیں ہم بگیچے کے سارے برکش کا فل کھا سکتے ہیں مگر بیچ والے برکش کا فل نہیں کھا سکتے ہیں یادی ہم وہ کھائے تو مر جائیں گے تب اس کے بعد سرف اس سے باتیں کرتا ہے تھوڑا سا ایک وچن کی اور میں آپ کے دھیان کو لے جانا چاہتا ہوں اتپتی تیسرہ دھیاں کا پانچ وچن ہم پڑھیں گے سنیے دھیان سے ورن پرمیشوار آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا فل کھاؤ گے اسے دن تمہارے آنکھیں کھل جائے گی دیکھئے سرف جب بات کر رہا گئے ہوا سے ایکچولی وہ اٹیک کہاں پر کرنا چاہ رہا کہاں پر کہاں سے اس کے جیون پر ہونے والا وار شروع ہوا نمبر بان وہ کہتا ہے بائبل کا بچن کہتا ہے سرف نے اس سے کہا یادی تو کھائے گی تو تیری آنکھیں کھول جائے گی تو کھائے گی اس کا مطلب اٹیک جو ہے جو ایفیکٹ ہے اس کا آنکھوں پر ہے کیا ایفیکٹ ہے معلوم آنکھوں پر اب تر تھنڈ پہر میں پرمیشور ملنے کے لئے آتا تھا آدم کی نظر پرمیشور کو طاقتی تھی پرمیشور کو دیکھتا تھا وہ جب ربو کی آواز اس کی سرسرہ گھٹ آتی تھی تو آدم کہیں بھی غیر اپنے کاموں کو کرتا وہاں سڈنلی چھوڑ کر وہاں دیکھتا تھا سڈنلی چھوڑ کر پرمیشور کو دیکھتا تھا اور سب کام چھوڑ کر دوڑا چلا آتا تھا پرمیشور کے پرزنس میں اپنی نظر پرمیشور کی اور لگائے وہاں تھا اور اس بات کو مجھے لگتا ہے دشت کہیں دور سے دیکھ رہا تھا کہ آدم کی نظر اپنے پرمیشور پر لگی ہوئی ہے آدم اپنے پرمیشور کو دیکھنے کے لئے طاقتہ رہتا ہے اس کا دھیان ادھر پر لگا ہوا گئے تب ایسے سمیہ میں آدم کو فسانے کے لئے ہوا کو فسانے کے لئے بڑی چالاکی سے ان کے دھیان کو پرمیشور سے ہٹانے کے لئے بخلا فسلا کر ان سے باتیں کر رہا گئے ان سے کہتا کہ سنو یدی تم فل کھاؤ گے نہ پرمیشور کے طلعے ہو جاؤ گے وہ تو آلریڈی پرمیشور کے سوروپ اور سمانتہ میں بنائیں گے تھے پرمیشور نے کہا آؤ منوشہ کو ہم اپنے سوروپ اور سمانتہ میں بنائیں مگر باتوں کے گھیراؤں میں لے کر وہ منوشہ کے دھیان کو انسان کے دھیان کو پرمیشور سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا گیا دیکھئے بائبل کا بچہ نے کہتا ہے پھر ایک بار پڑھیں گے آپ دیکھو اتپتی تیسرہ دے کا پانچ بچہ دھیان سے سنو وہ کیا کہہ رہا گیا میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں ورن پرمیشور آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا فل کھاؤگے اسے دن تمہاری آنکھیں کھل جائے گی جس دن تم اس کا فل کھاؤگے اسے دن تمہاری آنکھیں کھل جائے گی کیا کر رہا ملوم کوشش ان کی آنکھوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا پرمیشور سے ان کی نظروں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ملوم کیوں کیونکہ دشت کو پتا ہے جب انسان کی نظریں پرمیشور پر لگی رہتی ہے وہ انسان ہر یدھ جیت سکتا ہے دشت کی یوجنا ہے اس پر سفل نگی ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ جب بائبل میں اس بات کا عدیان کرتے جاؤ گے آپ کو پتا چلے گا جن جن کی نظر پرمیشور پر لگی ہے ان لوگوں نے جوتی پائی انہوں نے آشیشوں کو پایا انہوں نے بڑے بڑے یدھ پر جیت گئے آنے والی پرکشاؤں پر جیبنت ہو گئے پرمیشور کا وعدہ سنکٹ کلیش آئیں گے آپ دیکھو یہاں پہ اس ٹوری میں پرمیشور نے دشت کو روکھا نہیں آدم کے پاس آنے سے پرمیشور نے یہ نہیں بولا کہ میرے بیٹے کے پاس میں نہیں جانا خوا کے پاس نگی جانا پرمیشور نے روکھا نگی مگر پرمیشور نے کہتا ہے بیٹا سن جیون میں پرستیتیاں کچھ بھی آئے بہکانے والی باتیں کچھ بھی آئے اپنی نظر اپنے پتا پر لگائے رکھنا اپنی لالسہ اپنے پرمیشور سے لگائے رکھنا اپنے ساری باتوں کا ڈیزائر اپنے پرمیشور سے لگائے رکھنا اپنے جیون کی مل باتوں کا سوت پرمیشور کو ماننا اس کی اور ہر ایک باتوں کا امانگ ڈیزائر لگائے رکھنا یہ جان کر سب تماشیشیں میرے پربو کی اور سے آتی گئے جو مجھے میرے چریتر میں میرے کیرکٹر میں چاہیے وہ میرے پرمیشور کی اور سے آتا ہے معلوم آپ کو پرمیشور نے دیکھنے میں ایک بیوٹی رکھا ہے سندرتا یہ ہے آپ جس کو دیکھتے رہو گے اس کا پربہاں آپ کی زندگی پر پڑھتا رہے گا آپ جس کو دیکھتے رہو گے اس کے جیسے آپ بنتے رہو گے آپ کو معلوم سمپل سا ایکزامپل میں آپ کو بتانا چاہتا جو لوگ بہت سے فلم ایکٹرز کو دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی ایک پرٹیکولر ایکٹر کو دیکھتے رہتے ہیں تب ان کے ہیرسٹائل ان کے سمان ہونے لگتے ہیں ان کے بولنے کا طریقہ ان کے سمان ہونے لگتا ہے جو کمیڈینز کو دیکھتے رہتے ہیں پرٹیکولر ایک ٹائپ کے ان کی بھی باتچیت کا سٹائل ان کے سمان ہونے لگتا ہے آپ کا دیکھنا آپ جن کو دیکھتے ہو آپ کا وہ دیکھنے کے دوارہ ان کا لائف سٹائل آپ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے اور وہ لائف سٹائل کو آپ آٹومیٹیکلی فالو کرنا بگین کرتے ہیں پرمیشور نے منوشہ کو بنایا کہ منوشہ پرمیشور کی اور درشتی بنائے رکھے مگر دوشت منوشہ کے دھیان کو پرمیشور سے ہٹانا چاہ رہا کیونکہ وہ منوشہ کو اس کے سوروپ کو بگاڑنا چاہتا ہے انسان جو پرمیشور کے روپ میں بنایا گیا اس روپ سے وہ بگاڑنا چاہتا ہے اور اس سوروپ اس کیریکٹر اس نیچر سے باہر نکالنے کے لئے نمبر ون سب سے پہلا کام وہ یہ کر رہا انسان کی نظروں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے جو اس کا فوکس پرمیشور پہ تھا وہاں سے ڈائیورٹ کر رہا دیکھو ہم ان باتوں کو دیکھتے ہوئے وچن میں آگے جائے گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہے جنیسیس چپٹر تھارٹی میں آپ جیکب اور لابان کی سٹوری کو پڑھو گے یاکوب جو ہے وہ لابان کے گھر میں اس کی بھیڑ بخریوں کو چلاتا ہے اس کے گھر میں کام کرتا ہے اور اب ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ تُو نے میرے گھر میں بہت سیفکائی دی گئے اور یاکوب کہتا کہ لابان یدی میں تیرے سامنے اماندار ہوں تو مجھے ویجیس دے اور تب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے براؤن کلر کے یا دھاری دھاری یا چت کبرے جو بخری کے اور بھیڑ کے بچے ہیں وہ سب یاکوب کو دیے جائیں گے اور جو چکنے گئے وہ لابان کے پاس رہیں گے لابان نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جیسا تُو نے بولا میں ایسا ہی کروں گا مگر آپ جب سٹوری کو پڑھتے ہو تو بائبل کا بچان کہتا یہ قرار ہونے کے بعد ہی لابان نے کننگ کام کیا اس نے کیا کہ ہم معلوم جتنے دھاری دھاری اور چت کبری والے بچے تھے اس نے اپنے بچے کو تین دن کی دوری پر دے کر الگ دور بچے بیز دیا اور اب ان کے پاس صرف چکنے بخریاں رہے گئے چکنے بھیڑے رہے گئے یاکوب لنے کے لئے نکھی گیا مگر یاکوب ایک صدحانت کو اپنے اندر سمجھ گیا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کے اور میرے لئے بھی چھپاوا گپت صدحانت ہے ایک تالیس وچن کو ہم پڑھیں گے اوپر تیس کا تیس ادھیائے کا ایک تالیس وچن کو کیا کہتا ہے جنیسیس تھرٹی فورٹی ون ورس اور جب جب بلونت بھیڑ وکریاں گابین ہوتی تھی تب تب یاکوب ان چھڑیوں کو کٹھوتے میں ان کے سامنے رکھ دیتا تھا جس سے وہ چھڑیوں کو دیکھتی ہوئی گابین ہو جائے دیکھو کیا لکھا گیا جس سے وہ چھڑیوں کو دیکھتی ہوئی گابین ہو جائے معلوم یاکوب کیا کرتا تھا جہاں وہ پانی پینے کے لئے آتے تھے وہاں پر اس نے بادام کی انار کی لکڑیوں کو ایسے چھلا کہ کہیں پر وہ ڈاٹ ڈاٹ دیکھتے تھے چت کبرے دیکھتے تھے کہیں پر وہ لمبی لمبی سٹریپس اس میں دیکھتے تھے ایسے اس کے چھلکوں کو اس نے چھل دیا لکڑیوں کو اور ساری لکڑیوں کو پانی پینے کے جگہ پر ارنج کر کے رکھ دیا تاکہ یہ بکریاں یہ بھیڑ جب وہاں پر آتے گئے اور وہ گابین ہوتے گئے تو ان کی نظریں جو گھنا وہ دھاری دھاری اور چت کبری لکڑیوں کو دیکھ سکے بلوم یاکوب کیا کر رہا ہے یاکوب یہ جانتا ہے اس پیدا کرنے کے سمیں جس کو یہ دیکھتے رہیں گے وہ وہ پیدا کریں گے اس کا مطلب there is a power ایک سامرت ہے آپ جس کو دیکھتے ہیں ویسا ہی آپ پیدا کرتے ہیں اور دوست یہ جانتا ہے جس کی نظر پرمیشور پر لگی رہے گی وہ پرمیشور کے سوروک میں ڈھلتا جائے گا اس کے نیچر اس کے صبحوں میں پرمیشور کو جانتا جائے گا پرمیشور کی خوبصورتی میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کارن دوست یہ کوشیش میں لگا گئے کہ ہم ان چیزوں میں نہ بڑھ سکے ہمارے دھیان کو بھلتی باتوں میں لگا کے رکھا گئے ہمارا دھیان ہے کس نے ہمارے ساتھ برا عبیبار کیا ہمارا دھیان ہے لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے گئے ہمارا دھیان ہے کس ریتی سے ہم لوٹ کر یا فسا کر ہمیں جو چاہیے ان کا دھیان پرمیشور سے خٹا کر خود پر لگا دیا اس لئے یا آپ وچن کو آگے پڑھو گے ہم ماں جائیں گے مگر آپ کو میں اتپتی تیس ادیائے سے جو بات کر رہا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اکتالیس وچن میں لکھا گئے اس نے وہ دھری دھری اور چت کبری والے بادام اور انار کے لکڑیوں کو وہاں رکھا اور رکھنے کے بعد میں بھیڑ بکڑیوں کو وہاں گابین ہونے کے لئے چھوڑا جہاں وہ اس کو دیکھ سکتے تھے اور وچن کہتا گئے جب چکنی بکڑیوں کو بچے پیدا ہوئے تو وہ چت کبرے اور دھری دھری والے بچے پیدا ہوئے آج میں آپ سے کہنا چاہتا سنو یدی اپنی نظر پربو کی اور لگا کے رکھو گئے پربو کی باتیں ہمارے جیون میں سے آٹومیٹیکلی پیدا ہونے لگے گی انسپائٹ اس کے باوزود کہ آپ کے جیون میں آپ کو وہ باتیں نہ دکھائی دیتی ہو اس کے باوزود آپ کو اسمبھو لگتا ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ان اسمبھو پر اسطح کیوں کے بیچ میں آؤ ہم اپنی نظر پربو کی اور لگائے ان کٹھین پر اسطح کیوں کے بیچ میں آؤ ہم اپنی نظر پربو کی اور لگائے کچھ تو ہوگا جنوں نے اپنی نظر پر میشور کی اور لگائی وائبل کا بچہ نے کہتا جتنو نے یہ ہوا کی اور درشتی کی اتنوں نے جوتی پائی اس کا مطلب کب کہا تھے جب انہوں نے درشتی کیا وہ اندکار میں تھے مگر اندکار میں پڑے ہوئے انہوں نے اندکار پر درشتی نگی کی مگر اندکار میں پڑے ہوئے انہوں نے پرمیشور پر درشتی کی اور کیا ملا اندکار کے وپریت جوتی ملی آج میں آپ سے کہنا چاہتا سنو نیگٹیویٹی سے ہم گھیرے ہوئے ناکرتمک پرستیوں نے ہمیں چاروں باجو سے گھیر کے رکھا گئے حالاتیں برے گئے کانوں سے ناکرتمک باتیں سنتے رہتے گئے نانا پرکار سے ویرود ہماری وشے میں اٹھتا رہتا گئے میں آپ سے کہتا ملوم آپ کو ہر کسی کو ہم خوش نہیں کر سکتے آپ کو پتا گئے لوگ آپ کے ویرود میں بولتے رہیں گے آپ بھلے کتنا بھی اچھا کریں لوگ آپ کے ویرود میں بولتے رہیں گے یہ شمسی کو دیکھو جیون میں ایک پل بھی ساڑھے تیس سال اس پتی پر جیا ایک پل بھی اس نے برائی نہیں کیا برائی کی کلپنا نہیں کی کسی کے لئے برا ویچھار نہیں کیا وہ یشو جس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا بائبل کا بچہ نے کہتا وہ بھلائی ہی کرتا چلا گیا یہ شمسی بھلائی ہی کرتا رہا مگر آپ دیکھو کتنا لوگوں نے ویرود کیا اس کے اپنوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اس کو اس سمیں کے لوگوں نے آج بھی اس سمیں کا تو چھوڑو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو یشو کو ریجیکٹ کرتے ہیں آج بھی کتنے لوگ ہیں جو یشو کے لئے برا بھلا بولتے ہیں اس کا نام لے کے گندی باتیں کرتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤ یشو مسیح کا دھیان ان ریجیکشنز پر نگی ہے یشو کا دھیان وہ لوگ جو برا بھلا بولتے ہیں ان پر نگی ہے مگر یشو کی بیوٹی کیا غمالوں اس کا دھیان اپنے پتا پر ہے اس کا دھیان اپنے سوریے باپ کی اور خیرات اور دن یشو کہتا اسی بات کے دھن میں میں لگا ہوں یہ یشو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا میں دیکھتا ہوں میرا پتا کیا کرتا ہے میں وغی کرتا ہوں اس کا مطلب جیزس کیا کرتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اپنے پاپا کو پبیت رات ماج ہماری مدد کریں دیکھو پرستتیاں آئے گی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں حالاتیں آئیں گے سیچویشن آئیں گے دماغ کو سمجھ نہیں پڑے گا کیا ہو رہا کیا نہ گئے مگر جب کچھ نہ سمجھ پڑے اتنا تو سمجھ جاؤ پرمیشور کی اور دیکھو پربو کی اور تاکھو جو اندھیارے میں تھے ان پر جوتی چمکی جتنو نے اس کی اور درشتی کیا ان پر اجیالہ چمکا سیکنڈ ورڈ کہتا ان کا مو کالا نہیں ہونے پاتا ہے واو مو کالا ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایسی شرمندگی سے جانا جہاں مو چھپانے کے لئے بھی جگہ نگی ہے پربو کا وعدہ ہے بیٹا یدی تیری نظر مجھ پر لگی رہے گی شرمندگی کے انبھاؤں میں میں تجھے جانے نگی دوں گا لوگ برا بھلا ضرور بولیں گے مگر میں تیرے آدھر کو بڑھاؤں گا سب کے سامدھے میں تیرے آدھر کو انکریز کروں گا معلوم آپ کو جب موسیٰ نے اس کی پتنی مرنے کے بعد جب موسیٰ نے ایک دوسری ستریز کو بیہا لیا تب اس کی اپنی بہین اور اس کا اپنا بھائی اس کے ورود بولنے لگا اور حارون اور اس کی بہین مریم جب ورود بولنے لگی اسرائیل کے ان جھوپڑوں میں آپس میں چرچہ ہونے لگی سردنلی پرمیشور بولا حارون مریم اور موسیٰ تمبو کے دوارب کے پاس میں آ جاؤ اور آپ کو معلوم پرمیشور کیا واقعہ بولتا ہے پربو کہتا حارون اور مریم سنو میں اور بھوش دختاؤں سے سری باتیں کرتا رہا کسی نہ کسی چیز کے آڑ میں باتیں کرتا رہا مگر یہ موسیٰ جس سے میں مطر کے سمان باتیں کرتا ہوں کیا کر رہا گے پرمیشور جگہ موسیٰ کی بدنامی ہو رہی تھی جگہ موسیٰ کو شرمندگی میں ڈالا جا رہا تھا وہی پرمیشور موسیٰ کے آدھر کو انکریز کر رہا تھا کیونکہ موسیٰ پرمیشور کی اور طاقتہ تھا آج میں آپ سے کہتا ہوں آؤ اپنے لائف کے اس پریستی میں ہر پرکار کے چیلنج اور ہر یدھ میں اپنا دھیان پربو کی اور لگائے پربو سے کہے لارڈ میرا نظر آپ پر لگا ہے میں بلیو کرتا میرے خات میں انتی پورا پخشن اور اتر اور دششین سے نگی لارڈ میری انتی آپ کی اور سے آتی ہے لارڈ میں بھی داؤت کے نہیں کہنا چاہتا ہوں لارڈ جہاں داؤت کہتا میں اپنی آنکھیں پربتوں کی اور لگاؤں گا مجھے ساہتہ کہاں سے ملے گی مجھے ساہتہ یہوہ کی اور سے ملتی غیم آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں نے جان لیا یہ لوگوں نے جان لیا ایک الگ پرکار کا وکٹری ایک الگ لیول کا سکسس ہے ان لوگوں کے لائف میں جن کا دھیان پربو پر لگا ہوا ہے اس لئے ڈیویڈ اپنے لائف میں گلتیوں کے بعد بھی جیت کر نکلا اور پربو کے دل کے انصار وقتی بنا معلوم کیوں کیونکہ گلتی کے بعد وہ گلتی کو دیکھتا نہیں رہا لگ بگ سال بھر کا سمجھ ہوگا جب وہ ریپینٹ نہیں کر رہا تھا مگر بے چین تھا پریشان تھا اپنے خالاتوں میں گڑ گڑا رہا تھا اور ایسے سمجھ میں جب اس نے خاصی لکر لیا اپنی ساہتہ پرمیشور کی اور دیکھا پرمیشور سے ساہتہ مانگا اپنی نظر پربو کی اور لگایا اس کی زندگی کی پریستی بدل گئی شرمندگی بدل گئی اور پرمیشور نے اس کو آدھر بڑھایا پرمیشور نے اس کے لائف کو ایسا سیٹ کیا کہ اس کے بعد آنے والے راجاؤں کو اس کے ساتھ تولا جاتا تھا ایسا آدھر پرمیشور نے دعوت کا انکریز کیا آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی نظر پربو کی اور لگا کر رکھو ید پی گلتیاں ہو گئی ہوگی ید پی جیون میں گناہ پراد ہو گئے ہوں گے سیلیکشنز گلت ہو گئے ہوں گے پاپ میں گر گئے ہوں گے نگر میں کہتا اسی اندھکار میں پڑے پڑے پرمیشور کی اور درشتی کرو وہ آپ کو جوتی میں لیے چلے گا وہ آپ کے مک کو کالا نہیں ہونے دے گا وہ آپ کے آدھر کو بڑھائے گا آپ کو آپ کی پرستی میں اٹھا کر کھڑا کرے گا دیکھو بائیبل کا وچن کیا کہتا ہے اتپتی تیسری عدیان میں آئیں گے مجھے آپ سے اور بھی باتیں کرنا اس وشے پر اتپتی تیسری عدیان کے پانچوے وچن میں ہم نے دیکھا سرپ نے اس سے بات کیا اور بات کر کے کہا یدی تو کھائے گی فل تو تیری آنکھیں کھل جائے گی ان کے آنکھوں کو ڈائیوٹ کرنے کے پیچھے لگا ہے اور کیا ہوا معلوم اب دونوں نے جیسے ان کی آنکھوں پر اثر آ گیا دونوں کا دھیان پربو سے خڑ گیا وہ آنکھیں جو پربو کو دیکھنے کے لئے ترستی تھی دن کے تھنڈے پہر میں خدا کی آواز سنتے پر پربو کو دیکھنے کے لئے دوڑے چلے آتے تھے اب چھپ رہے گئے اب آنکھیں پربو کو دیکھنا نہیں چاہتی گئے معلوم کیوں کیونکہ اب آنکھیں خود کو دیکھتی گئے ہم پڑھیں گے اب پڑھئے میرے ساتھ میں اوپا تیس رات گیا ہے ساتوہ بچن سے پڑھیں گے دیکھو کیا لکھائے تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا اور ان کو معلوم ہوا کیوننگے ہیں آنکھیں کھلتے برابر کیا ہوا کہاں گیا دھیان معلوم خود کی اور اس کے پہلے تک ان کا دھیان ان کے اوپر نہیں تھا ان کا دھیان پربو پر تھا مگر جیسے دھیان خود پر گیا خود کی دردشہ کو دیکھ لیا خود کی اور نظر چلے گئی اور بائبل کا بچن نے کہتا ان لوگوں نے نمبر من چیز دیکھا ہم ننگے ہیں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کھولیں گے کچھ بچنوں کو کھولیں گے پڑے آگے پڑے اس لئے انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ جوڑ کر لنگوٹ بنا لیا اس لئے انجیر کے پتے جوڑ جوڑ کر پتوں کو لیا اور لنگوٹ بنا لیا اور اب جب پتے لے کر اپنے لئے نا اپنے بدن کو ڈھکنے کے لئے وستر بنا رہے تھے پتیوں کے کپڑے بنا رہے تھے ہاں تو تب یہوہ پرمیشور جب پتے بنا رہے تھے تب یہوہ پرمیشور جو دین کے تھنڈے سمیں واتکہ میں فیرتا تھا کا شبد ان کو سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی واتکہ کے برکشوں کے بیچ یہوہ پرمیشور سے چھپ گئے انسان پرمیشور سے نظر ہٹا دیتا ہے اور خود پر نظر لگاتا ہے خود پر نظر لگانے کا مطلب کیا ہے اپنی بگڑیوی پرستی کو خود کے ہاتھوں سے سلجانے کی کوشش کرتا ہے اپنے جیون کے بگڑے دے خالوں کو اپنے جیون کے شرمند کی ننگاپن شرمند کی ہے اس شرمند کی کو چھپانے کے لئے جب انسان خود کی یوگتاؤں پر بھروسہ کرتا ہے اور ناشمان چیزوں کا پتی کتنا لائف ہے اس کا ناشمان چیزوں کا سہارا لیتا گیا ہے تب انسان پرمیشور سے چھپتا گیا ہے پرمیشور کو دیکھنے سے چھپ رہے گئے اور کہاں چھپ رہے گئے پڑھیں گے پھر سے بچان کہاں پہ چھپے دیکھئے ساتھوں بچان پھر سے پڑھیں گے تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کی وہ ننگے ہے اس لئے انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ جوڑ کر لنگوٹ بنا لیے تب یہہوہ پرمیشور جو دین کے ٹھنڈے سمائے واتکا میں پھرتا تھا کا شبد ان کو سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی واتکا کے ورکشوں کے بیچ یہہوہ پرمیشور سے چھپ گئے واتکا کے ورکشوں کے بیچ میں یہہوہ پرمیشور سے چھپ گئے میں نے آپ کو جب میں انگلیش بائیبل پڑھتا ہوں میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہے پلیز دھیان سے سننا جب میں گلتیوں کی کتاب اس کا تیسرا دے کا تیرہ وچن انگلیش میں پڑھتا ہوں تو لکھا گیا کرسنیوز دو وان ہوئیز ہینگڈ آن دو ٹری شراپی دکھے وہ جو ورکش پر لٹکایا گیا لکھا ہے نو نو مجھے سرپرائز ہوتا ٹری ورڈ کیوں یوز کیا کیا گلتی سے پاولوس نے ٹری بول دیا ٹری پر لٹکایا گیا پیڑ پر لٹکایا گیا جبکہ ہم جانتے گئے کروس پر یشو مسیح کو لٹکایا گیا کھڑی لکڑی آڑی لکڑی کروس پر یشو کو لٹکایا گیا مگر یہ لوگ پیڑ کیوں بول رہے گئے اس دن میں پربو کی آتما کو پوچھ رہا تھا یہ شاستر بھاگ کو دیکھتے سمیں میں نے کہا کیوں پیڑ انگلیش میں جب میں اسے پڑھتا ہوں ایک پیڑ کا نام کیوں لکھا گیا تب پرمیشور مجھ سے پویتر آتما مجھ سے بات کرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا موزس سن جب انسان پاپ کی گلتی میں گر گیا تو اس کو لگا پرمیشور کا پرکوپ مجھ پر آئے گا اور اس پرکوپ سے چھپنے کے لیے انسان نے پیڑ کا سخرا لیا کہ وہ پیڑ کے پیچھے اپنے ننگے پن کو اور پیڑ کے پیچھے پرمیشور کے پرکوپ سے چھپنے پائے مگر میں آپ کو بتاؤ سننا میری بات دھیان سے پاپ کرنے والوں پر پرکوپ تو آتا ہے بائبل کا مچن کہتا ہے پاپ کرنے والوں پر پرکوپ آیا مگر اس کی دیعہ ہمارے لئے اپلب تھی میں بڑے دھیان سے سننا جو میں آپ سے کہہ رہا ادن کے بگیچے میں پرمیشور کرود انڈلنے کے لیے نہیں آیا تھا آدم ہوا پر وہ سرپرائز نہیں تھا پربو کو کہ جب آدم ہوا نے بولا پربو ہم نے موسو برکش کو کھایا اور ہم تیری آواز سن کر ڈر گئے اور اس کارن ہم چھپ گئے اور تب پربو کو پتا چلا کہ آدم ہوا نے گلتی کیا نا 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 پرمیشور کو پہلے کی معلوم چل گیا تھا ادن کے بگیچے میں آنے کے پہلے کی اسے معلوم تھا آدم ہوا نے گلتی کر دیا گیا یہ تو وہ پرمیشور ہے جو اندکار اور گپت میں چھپیوی باتوں کو جان لیتا گیا اس کی آنکھوں سے کچھ چھپا نہ گئی ہے وہ پہلے سے جانتا تھا آدم ہوا نے فل خالیا گئے وہ پتے سیل رکھے گئے پیڑ کے آر میں چھپ رکھے گئے وہ پہلے سے جانتا تھا مگر آج میں آپ سے کہتا آدم ہوا کی منٹالیٹی میں پرمیشور کے نگی آدم ہوا سوچ رہتے پرمیشور آئے گا تو ہم کو دنڈ دے گا مگر پرمیشور ان پر ایک نیا پرکاشن ریویل کرنے کے لئے آ رہا تھا ادن کے بگیچے میں پرمیشور ان کے اوپر کچھ ریویل کرنے آ رہا تھا پرمیشور ان کو دنڈ دینے کے لئے بچاؤ کا راستہ دکھانے کے لئے آ رہا تھا سننا دیان سے پرمیشور آیا اور اس نے اسی طرح پھر سے آواز دیا آدم آدم تو کہاں ہے نا سننا جب وہ آدم کہتا گئے اتپتی پانچ بات گیا یعنی آپ پڑھو گے تو وہ آدم اور ہوا دونوں کے بشے میں بات کرتا گئے کیونکہ آدم نام پرمیشور نے دونوں کا رکھا تسطری اور پرش سپرمیشور نے جب آواز دیا دونوں کو آواز دیا تو کہاں ہے پربوں ان کو دکھانا چاہ رہا اپنی دشاں کو دیکھو تم کہاں گئے تم کہاں بنائے گئے تھے مگر آج تم کہاں گئے تم پیڑ کے اس پار رہنے کے لئے نگی بنائے گئے تھے تو کہاں گئے بیٹا تو پتیوں کے آر میں چھپنے کے لئے نگی گئے تو پیڑ کے پیچھے چھپنے کے لئے نہیں گئے تو کہاں گئے کیونکہ پچھلے بار جب بھی میں آتا تھا تیری نظریں مجھے طاقتیں رہتی تھی مگر آج تو کہاں گئے سنو آدم جواب دے کر کہتا ہے پربو تیری آواز سن کر میں ڈھر گیا اور میں ورکس کے پیچھے چھپ گیا پاولوس کے اوپر ریولیشن گئے پاول کے اوپر جو پرکاشن گئے وہ پرکاشن گئے گلتیوں تین کے تیرہ میں شراپی تک ہے وہ جو ورکس پر لٹکایا گیا پیڑ پر لٹکایا گیا ہینگڈ آن ڈی ٹری سننا دیان سے اس دن پر میشور آدم ہوا کو آواز دے رہا کہاں ہے معلوم کیوں کیونکہ آدم ہوا کو پربو یہ کہہ رہا سن ید بھی تم نے گلتی کر دیا میری آواز سن کر وحیمت رکھو اپنی نظریں میری اور لگاؤ پربو ان کو آواز دے رہا جب ان کا دھیان خود پر تھا ان کا دھیان خود کے ننگے پن پر تھا ان کا دھیان خود کے لئے کپڑے سلنے پر تھا آواز سن کر کہاں چھپے کہاں چھپے اس بات پر دھیان تھا پربو کہہ رہا تھا نا بیٹا پیڑ کے پیچھے مت چھپ پتیوں کے پیچھے مت چھپ ادھر دھیان مت دے تیرا پاپا آواز دے رہا تیری اسی پریستی کے بیچ میں اپنے پاپا کی اور نظر لگا ایک اور بار اپنے پتا کی اور دھیان لگا تو گر گیا کوئی بات نہ کی بیٹا تیرے سے نہیں بن پایا کوئی بات نہیں مگر سن میں تجھ کو آچھا بھی دیتا تیری گلتی ہونے کے بعد اس گلتی پر یدی تجھے جیون تو گناہ ہے اپنے پتا کی آواز سننے کے بعد پتا کو دیکھنے کے لیے آن سنو دھیان سے میں کیا کہہ رہا آج اس وچن کے دوارہ بائبل کے ان ورسس کے دوارہ آج پتا آپ سے کہہ رہا کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہاں گے بیٹا مگر تیری نظر مجھ پر لگا آپ کو معلوم پتر اس پانی پر تب تک چل پایا جب تک اس کی نظر یہ شمسی پر تھی جب نظر آندھی تفان پر لگایا تو دوب گیا یاد ہے آپ کو جب آپ پڑھو گے مطی چودہ ویہ دیائے میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے پترس کی نظر یہ شمسی پر تھی اور پانی اس کو دبانی پایا آندھی تفان لہرے اس کو گرانی پائی کیونکہ اس کی نظر اپنے پربو یہ شمسی پر لگی بھی تھی کس یہ شمسی پر جو یہ شمسی پانی پر چل کے آ رہا تھا اس نے پہلے آواز دیا اس نے کہا درو مت میں ہوں اس نے بگڑی بھی پرسٹی میں آواز دیا معلوم بیوٹی کیا گئے جب حالات بگڑ جاتی گئے پہلے پرمیشور آواز دیتا گئے آج آپ کے بگڑے میں سیچوئیشن میں یہ وچن پرمیشور کی آواز گئے وہ پربو آپ کو آواز دے رہا گئے اور یہ کہہ رہا گئے بیٹا سن آواز سننے کے بعد ادھر ادھر مت چھیپ مگر آواز سننے کے بعد اپنے پرمیشور کی اور تاکھ اپنے پربو کی اور دیکھ اور یدی تو اپنے پتا کی اور دیکھے گا تیرا پپا یوگگیخ ہے تجھے ستیا ناش کے گڑے اور دلدل کے کیچ میں سے اُبھارنے کے لئے تیرا پتا یوگگیخ ہے تجھے دوپتے بے پانی میں سے بخار نکالنے کے لئے اپنے پتا کی اور نظروں کو لگا آپ کو معلوم سندر پاٹ کیا ہے جب ادھر ادھر آن دی توفان کو پترس نے دیکھا دوبا مگر دوبنے کے بعد پترس نے معلوم اچھا کیا کیا دوبنے کے بعد اس نے چیلو کو آواز نہیں دیا باقی اے بھائی لوگ بچا لو مجھے نہ ہو ادھر لے کیا ہو نہ 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 اس نے ان کو آواز نہیں دیا مگر اس نے پوراً تیرنٹ یشو کو آواز دیا یشو مجھے بچا وہ تو تہراغ تھا وہ تو تہرنا جانتا تھا مگر یہ دوبنا الگ دوبنا تھا اس نے یشو کو آواز دیا پھر ایک بار دوب کی کھانے کے بعد بھی یشو کو دیکھا اور میں آپ کو بتاؤ پھر پانی ڈوبا نہیں پایا کیونکہ جس کی نظریں اس کو دیکھتی رہتی گئے وہ جیت کر بخر نکلتے گئے پر میشو اور باپ ایک ریولیشن دے رہا تھا آدم ہوا کو اور اس کے دوارہ ہم کو اور اس کے پرکاشن یہ گئے بیٹا سن میں آج تُس سے کہتا ہوں سن کچھ بھی بگڑ گیا ہوگا سیطان ادھر ناچ رہا ہوگا اوہ میں جیت گیا تیرا پاپا کہتا ہے بیٹا نہ سیطان کو دیکھ نہ پیڑ پودوں کو دیکھ جس کے آڑ میں تُو چھپنا چاہتا ہے مگر آج میں تُس سے کہتا بیٹا اپنے پتا کی اور ایک اور بار دیکھ اسی گرتے گرتے اپنے پتا کی اور دیکھ تیرا پاپا تُجھ کو وعدہ کرتا ہے وہ تُجھے جیتا کر بخر نکالے گا تیرا پتا تُجھے جیتا کر بخر نکالے گا ناو دھیان سے سننا آدم پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس لیے پرکاشن ملا پولوس کو پترس کو پیڑ تُجھے نکی بچائے گا پیڑ تُجھے چھپا نکی پائے گا پرمیشور کے آنے والے پرکوپ سے پرمیشور کے پرکوپ سے بچنے کے لیے پیڑ مدیستی نگی گئے مگر پرمیشور کے پرکوپ سے بچنے کے لیے پیڑ پر لٹکا ہوا میرا بیٹا یشو تیرے لیے بچنے کا راستہ ہے میرا بیٹا پیر نگی بیٹا وہ کروس نگی بیٹا مگر میرا بیٹا جو اس کے اوپر لٹکایا گیا وہ میرا بیٹا تیرے بچنے کا راستہ ہے میرا سارا کرود اس پر انڈیلا جائے گا اور تجھ پر دیا انڈیلی جائے گی انوگر انڈیلا جائے گا اس لیے سن میں تُس سے کہتا ادھر ادھر دوسری چیزوں پر بچنے کا سہارا مت دھونڈ پرمیشور کی اور تاک کیونکہ اپائے بھی پرمیشور کی اور سے ہی آئے گا بائبل کا بچن بڑا سندر کہتا ہے وقی پرمیشور ہمیں بچ کر نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا واو ہالیلویہ اس لیے شاید دعوت کہتا ہے میں موت سے بھری بھی ترائی سے ہو کر جاؤ تو دروں گا نہیں کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے میرا دھیان موت کی ترائی پر نہیں ہے میرا دھیان تجھ پر ہے لڑ اور جس کا دھیان پربو پر ہوتا نا ترائیاں پیچھے چھوڑ جاتی گئے اور وہ جیون میں پرویش کر جاتے گئے پرمیشور کا بچہ نے کہتا ہے اسی بجن تیوی سویت دیائی میں پربو کا بچہ نے کہتا ہے جب شطرو آتے گئے تو وہ کہتا پرمیشور کے سامنے میج بچھاتا ہے اس کے مطلب پربو کہہ رہا بیٹا ادھر دھیان مت دے تیرا پاپا تیرے لیے کیا بچھا رہا ادھر دھیان دے پاپا کیا کر رہا ادھر دھیان دے شطرو کیسا آرہا کیا چلہ رہا ادھر دھیان مت دے پرستتیاں آئے گی اپنا دھیان پربو میں رکھو جیت ہماری ہے وکٹری ہماری ہے میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہے اس ورڈ کے دوارا گلتیاں ہو گئی گناہ ہو گئے پربو پر اپنے دھیان کو لگائے رکھو ناو سننا دھیان سے پیڑ کا سغرا لیا پرکوب سے بچنے کے لئے پربو نے بولا پیڑ نگیں پولوس پر ریولیشن ہے اسی پیڑ پر لٹکا ہوا میرا اکلوتا بیٹا تیرے بچنے کا راستہ ہے دوسرا اسی پیڑ کی پتیاں تیرے ننگے پن کو نگی ڈھاکے گی مگر اسی پیڑ پر لٹکا ہوا میرا بیٹا اس کے وشے میں بائبل یہ کہتا ہے اس کے وستر اتارے گئے اور وہ ننگا ہو گیا تاکہ آدم کے ننگے پن کی قیمت چکا ہے اور آدم کو اس کے مہیوہ کا وستر لوٹ کر ملنے پائے پربو اس سے کہہ رہا آدم سن یدی تو میری اور نظر لگائے رکھے گا تیرے ننگے پن کا علاز میرے بیٹے کے دیکھ میں میں تیر لے کرتا ہوں یدی نظر میری اور لگائے رکھے گا میرے بیٹے میں تیرے گناہ خواہ پرات کا علاز کرتا ہوں آپ نے سوچا بائبل کا وچنے کہتا جب وہ پتیوں میں علاز ٹھونڈ رکھے تھے وچن بہت کلیر کہتا پر میشور نے انہیں چمڑے کے وستر بنا کے دیئے پہنا ہے آپ بائبل کا دین کرنا پر میشور نے چمڑے کا وستر انہیں پہنا ہے اس کا مطلب چمڑا آیا کہاں سے ایک جانور بلیدان کیا گیا جو سمبولک تھا یشو مسیح کے بلیدان کا ادن کے بگیچے میں ایک پشو کا بلیدان ہونا اس کے بیٹے کے بلیدان ہونے کا چن ہے اس پشو کی چمڑی کا اتارا جانا یشو مسیح کے وستر اتارے جانے کا چن ہے اس پشو کے چمڑے سے آدم کا ننگاپن ڈھکنا اور یشو کی مغیمہ سے ہمارا ننگاپن ڈھکنا سمبولک ہے it's so beautiful وقی پر میشور نے آدم سے کہہ دیا آدم میں نے پلان کر لیا ہے اور تجھے ڈسٹروئی کرنے کا پلان نہیں تجھے جتا کر باہر نکالنے کا پلان کر دیا مگر سن آدم تیری کوششوں سے نہیں ہوگا تجھے ایک ہی کام کرنا پڑے گا پھر سے اپنے پتا کی اور درشتی لگا اپنے باپ کی اور تاک اپنے پتا کی اور دیکھتا رہے نظر اس کی اور لگا وقی تیرے لے سیدھا مارگ نکالے گا وقی تیرے سب کاموں کو سفل کرے گا وقی تیرے شتروئے سامنے تجھے جیوند کرے گا اور وہ تجھے اس لائق بنائے گا کہ تُو اپنے شتروئے کو جیئے کی درشتی سے دیکھنے پائے گا مجھے بڑا آنند مل رہا تھا جب میں اس کو عدیان کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کتنا سندر ہمارا باپ ہے ہمارا پتا کتنا سندر ہے ڈاٹتا نہیں بیٹھا بورے بھلے شبد بولتا نہیں بیٹھا مگر تورند بچاؤ کا راستہ بنا کر آیا آپ کی اور میرے لئے دیکھو ایک اور شاستر باگ کو ہم پڑھیں گے میں چاہتا آپ وچن میں سے نکالیے عبرانی کی کتاب اس کا باروات دیا ہے ایک دوسرا وچن عبرانی کی کتاب اس کا باروات دیا ہے پہلا دوسرا وچن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا پڑھئے اس کارن جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہیں گواہوں کا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہر ایک روکنے والی وستو آؤ ہر ایک روکنے والی وستو اور الجھانے والے پاپ کو دور کر کے الجھانے والے پاپ یہ دونوں چیزیں غیاب پروار کرتے ہیں ایک تو پربو کے ساتھ چلنے سے روکا جاتا ہے لگا تار وچن کے جیبن پویتر سنگتی میں چلنے سے روکا جاتا ہے کبھی کچھ پریستی آئے گی کچھ باتیں ہوگی کبھی کوئی پراتنہ کا جواب نہیں ملے گا ناکر اتمت پریستی ہوگی آپ کے من میں ہجاروں سوال اٹھتے رہیں گے دوست پر میشور کے ورود آپ کے من میں کلپناوں کو اٹھاتا رہے گا کہ کیسے نہ تیسے مسیح کی جیون کو روکنے پائے مگیمہ سے مگیمہ میں جانے والے جیون کو روک دے پویترتہ سے پویترتہ میں جانے والے جیون کو روک دے ایک مسیح کی دیکھتی جو پربو میں مضبوط ہوتا ہوا بڑھتا جا رہا ہے سیطان لگا رہتا ہے کہ اس کو کیسے روکھوں کیسے اس کے لائف کو سٹاپ کرو اس لیے عبرانی کا لکھنے والا کہتا ہے سنو آؤ روکنے والی بس تو اور الجانے والے پاپ کیسا روکتا ہے معلوم الجا دیتا ہے ہم کو ہوا کو جیسے الجا دیا باتوں میں ہوا بنی تھی پربو کے سروپ میں مگر ایسے باتوں میں الجا دیا کہ پربو کے سروپ میں ہونے کی لالچ میں لگ گئی الجا دیتا ہے باتوں میں ہمارے من کی کلپناؤں میں باندھ دیتا ہے جب وہ ہماری نظر کو خود کی اور لگاتا ہے جب جب انسان پربو سے دھیان ہٹا کر خود کی اور دھیان کرنے لگتا وہ الجن میں پھسنے لگتا ہے وہ الجن میں پھسنے لگتا ہے اور دوست کی یہ چالا کی غیب مگر وچن کہتا آؤ روکنے والی بستو اور الجانے والے پاپوں کو دور کریں کیسے کریں پڑھئے کیسے کریں وہ دوڑ جس میں ہمیں دوڑنا ہے دھیرت سے دوڑیں دوڑ کے بیشے میں دیکھیں گے اور وشواس کے کرتا اور وشواس کے کرتا اور صدہ کرنے والے ایشو کی اور تاکتے رہے وشواس کے کرتا اور صدہ کرنے والے ایشو کی اور تاکتہ رہے اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ یعنی آپ نے صدہ تک ہو دیا ہے اب پویتر تاپ کے اوپر آگئی گندگیاں آگئی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو آپ نے نگی کرنا گیا ہے تو یہ من کو مند بنا کے بیٹھو اوہ میرے سے نہیں ہو پا رہا میرے سے نہیں ہوگا وہ دوسرے لوگوں کے لئے شاید سمبغ ہے مجھ سے نہ 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 سنو جب آپ اپنے آپ کو صدہ نگی دیکھ رہے ہیں تو صدہ کرنے والے یشو کی اور تاکھتے رہو اچھا کہتا ہے کیا ہوگا جب جب الجانے والے پاپ کے الجھن میں آپ فسے دی گئے روکنے والی باتوں نے آپ کو روک دیا گئے تو وہ رکے رکے کہاں دیکھنا گئے معلوم صدہ کرنے والے یشو کی اور دیکھنا گئے الجانے والے پاپوں کے بیچ میں صدہ کرنے والے یشو کی اور دیکھنا گئے اور جب آپ دیکھتے رہوگے جیت کر بخار نکلوگے it's so beautiful can you imagine پربو نے کہا کچھ بھی مت کر بیٹا صرف دیکھ اپنے پاپا کو اپنے بیروچگاری میں اپنے کیا بولنا چاہیے لاچاری میں دربلتہ میں کچھ کوشش مت کر کیونکہ تیرا من بہک چکا ہے اور تیرا بہکا ہوا من صرف تجھے بہکائے گا اور بہکیوی باتیں تجھ سے کہے گا آدم ہوا کا من بہک گیا اور جب بہک گیا تو بہکیوی باتیں کر رہا پیڑ کے پیچھے چھپ جاؤ پتیوں کو اپنے ننگے پن کو ڈھاکنے کے لئے استعمال کرو یہ من پرمیشور کے طرف لے کے ہی نگی جا رہا ہے اس لئے رومیو کی پتری میں آٹویت دیا میں بائبل کا بچہ نے کہتا یہ من پرمیشور کا بہری ہے اس دن وہ من بہک گیا اور پرمیشور کے ویرود کلپنا گڑنے لگا ویرود باتیں کرنے لگا پرمیشور کہتا ہے بیٹا سن اس لئے اپنی سمجھ کا سہارا مت لے اپنے من کے چلائے مت چل جب پرمیشور تجھے آواز دے رہا ہے اس وچن کے دوارہ پربو آپ کو بلا رہا ہے صرف اس کی عورتہ کو وشواس کے کرتا اس کا مطلب وشواس کرنا نگی ہو رہا ہے تب وشواس کے کرتا کی عورتہ کو بولو نہیں جم رہا وشواس کرنا میں نہیں ٹک پارا بشواس میں لڑ میں رکھ گیا ہوں میں آگے اپنی جیون میں نہیں بڑھ پا رہا ان جنوں میں میرا دماغ گھم رہا گیا پربو کہتا ہو بیٹا سن جدر وہیں سے مجھے دیکھ کیا ہوگا معلوم جیت جائے گا جیت کر بخر نکلے گا حاللویہ پبی تراتمہ آپ کی مدد کرے آپ کو معلوم آپ کو معلوم جہیریل ساپ گلتی کر دیا تھا اسرائیلیوں نے اور جہیریل ساپ نمبرز چپٹر ٹوئنٹی ون میں ہمارے پاس ٹائم نہیں کھول کے پڑھنے کے لئے نمبرز چپٹر ٹوئنٹی ون میں ان لوگوں نے پرمیشور کی ورود بلوا کیا موسیٰ کی ورود بلوا کیا بڑھ بڑھ آیا اور جہیریل ساپ آ کر کاٹنے لگے تورنت مر رہے تھے ساپ کاٹنے بڑھ بڑھ مر رہے تھے انہوں نے کیا کیا معلوم اسرائیلیوں جان گئے ہم نے گلتی کیا تورنت اپنا دھیان پربو کیور لگائے موسیٰ کو پکارے بولے موسیٰ پربو سے کہے ہمیں شما کر ہم سے گلتی ہو گئی تب پرمیشور نے کہا موسیٰ سن ایک کام کر پیتل کے ساپ کو اوچے پر اٹھا اور لوگوں سے کہنا جو کوئی اسے دیکھتا رہے گا پیتل کے ساپ کو دیکھتا رہے گا یہ ساپ دسے گا تو بھی نہیں مرے گا لکھا ہے آپ کو پڑھاؤں کیا میں نمبر 21 کا نائن ورس پڑھیں گے موسیٰ نے پیتل کا ایک ساپ بنوا کر خمبے پر لٹکایا تب ساپ کے دسے ہوئے اوچے میں سے جس جیس نے اس پیتل کے ساپ کو کی اور دیکھا وہ جیوید بچ گیا دیکھو کیا مچن کرتا ہے ساپ کے دسے ہوئے کو جن کا دھیان پیتل کے ساپ پر تھا وہ مرے نہیں بچ گئے ابھی تھوڑا دیر پہلے دوسرے کو ڈسا وہ مر گئے مگر پیتل کے ساپ کو اس کا مطلب پرمیشور کے اپائے کو دیکھتے برابر پلیز دھیان سے سنو پاویتر آتما آپ کی مدد کریں کیا ہے پرمیشور کا اپائے اس کا بیٹا یہشو جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ چیزوں کے دوارہ نمونے کی ریتی پر پربو پرغت کرتا چلا گیا آدم ہوا کو پیڑ پر سے اس جانور کے دوارہ یہشو کا پرکٹی کرن دیا جانور کے چمڑے نکال کر یہشو کا کھلاسہ دیا ہم جانتے ہیں جنباتوں کو ہم دیکھ رکھی گئے اس ازرائیو کو نمبر شپٹ ٹوئنٹی ون میں پیتل کے ساپ کے دوارہ یہشو مسیح کا پرخشن دیا گیا کیونکہ یہنہ تیسرے ادیاء کے تیرہ چودہ بطن میں لکھا گیا جیسے موسیٰ نے جنگل میں پیتل کے ساپ کو اوچے پر اٹھایا ایسے اوشخ ہے منوشہ کا پتر بھی اوچے پر اٹھایا جائے ایک دن حضیقیہ راجہ نے اسی پیتل کے ساپ کو توڑ توڑ کے پھیک دیا تھا کیونکہ لوگوں نے اس کی مرتی بنا دی پربو کہتا نا مرتیاں نہ بناو پیتل کا ساپ نگی وہ تو چننگ ہے ایک دن میرا بیٹا وہ چننگ کرتی پر تمہارے لئے کروس پر لٹکایا جائے گا اور بائبل کا بچہ نے کہتا جتنے اس کی اور دیکھتے رہیں گے وہ جیون پائیں گے اور بہتایت کا جیون پائیں گے ہمیں بھی ایک ساپ نے ڈس لیا تھا جھوٹ سیطان کا وہ بیچار برائیاں سیطان کا صبحاؤ گندگیا ہمیں ڈس چکی تھی پاپ نے ہمیں ڈس لیا تھا اس کے جھوٹ کے پکڑ میں ہم آ گئے تھے ہمارا بہتام آتمک جیون رک گیا تھا ہم پربو کے ساتھ چلتے چلتے رک گئے تھے ہمارے جیون پر بھی وہ ساپ آ گیا تھا مگر میں پربو کو دھنے بات دیتا پربو کہتا بیٹا سن ایک وعدہ گئے یدی تو دیکھتا رہے گا نا زہر چڑے گا نہیں واو اس کا مطلب پربو کیا کہہ رہا معلوم آپ کو سن عبرانی میں ہم نے جو پڑا پہلا دوسرا بچن روکنے والی بس تو یدی تو پربو کے اور دیکھتا رہے گا تو روکنے والی بس تو ہٹے گی نہیں وہ وہی رہے گی مگر تجھے روکنے پائے گی الجانے والے پاپ ہٹیں گے نہیں وہیں رہے گے مگر تجھے الجانے ہی پائیں گے وشواس تیرا ٹوٹ نگی ہوگا بنا رہے گا یدی تو پربو کی اور دیکھتا رہے گا زہریلے ساپ آ کر کاٹیں گے مگر جہر نگی چڑے گا واو اس لئے پربو نے پرتی پر سے پاپ کو نہیں ہٹایا وہ ہم کو کہتا اپنے پربو کی اور طاقتہ رہے پاپ کا اثر تجھ پر نگی چڑے گا برائیوں کا سیطان کی گلت کلپناوں کا اثر تجھ پر نگی چڑے گا آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہے ان وچنوں کے دوارا کچھ بھی ہو جائے اپنی نظر پربو سے مت ہٹانا اپنا دھیان پربو پر لگائے رکھنا پربو سے کہنا پربو کچھ بھی ہو جائے معلوم آپ کو ایک سمپل سا ایکزامپل ہے جب علیشہ ایلیا سے کہتا گئے مجھے تیرا دگنا بھاگ چاہیے یردر ندی کے اس پار ایلیا کہتا گئے تُو نے کٹھین بات مانگی گئے مگر سن یدی تُو مجھے اٹھا لیا جاتا ہوا دیکھے گا تو تجھے مل جائے گا اس کا مطلب کیا گئے معلوم اور وچن کہتا گئے ایک بوانڈر میں رت آئے اگنی میں بوانڈر لکھا گئے جب بوانڈر آتا گئے تو دھول مٹیاں اڑتی گئے it was difficult it was hard علیشہ کے لیے کٹھین تھا کہ وہ ایلیا کو تاکھتا رہے بوانڈر میں اڑنے والی دھول کے بیچ میں مگر علیشہ زد میں لگاوا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تاکھتا رہوں گا اور وچن کہتا علیشہ نے جو مانگا وہ اس کو مل گیا لسن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ کے لئے کٹھین ہم آپ کے اور میرے لئے بہت سرل کر دیا آپ کو معلوم ایک دن یہی انسان پرمیشور کو دیکھنے کے لائک کا نہیں تھا نرگمن انیس ویدیائے میں جلت آگ کے بھٹے کو جب وہ سنائے پروت پر دیکھ رہے تھے پیچھے بھاگ گئے اور بولے ہم نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے ہم نگی سن سکتے مگر پرمیشور نے کہا بیٹا میں اس لائک کا کر دوں گا کہ تُو دیکھ سکے اس لئے وچن کہتا وہ شنی بن کر آیا ہی امٹیڈ ہمسلف وہ آپ کے میرے پاس آیا تاکہ ہم اس کو دیکھ سکے جتنوں نے اس کی اور درشتی کی اتنوں نے جوتی پائی میں آج میں آپ سے کہتا پیارو اپنی نظر یشیو کی اور لگائے رکھو آج جواب نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں یشیو کی اور دیکھتے رہو آج کچھ خطابہ نہیں دیکھ رہا چنتہ نہ یشیو کی اور دیکھتے رہو زہر نہیں چڑے گا جیون رکھے گا نہیں آگے بڑھتا جائے گا موت سے بھری بھی ترائی پیچھے چھوٹ جائے گی آپ جیت کے بغار نکل جاؤ گے کیونکہ جتنے اس کی اور طاقتے ہیں خدا انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑتا ہے جب موسیٰ لاکھوں سینک فارو کی گوڑے اور رتوں میں ازرائیلیوں کو مارنے آ رہے تھے سمستہ ازرائیل فارو کو دیکھ رہا تھا ایک موسیٰ پربو کو دیکھ رہا تھا تب پرمیشو کیا بولتا ہے ملوم موسیٰ کو موسیٰ کیا دیکھتا ہے آگے بڑھو موسیٰ پربو کو دیکھ رہا پربو کہتا لورڈ میں نہ فارو کو دیکھوں گا نہ اس کی سینہ کو دیکھوں گا مگر اس سنکٹ کے سمیں میں تجھ کو دیکھوں گا لورڈ اور اس قرآن جواب کیا ملام ملوم آگے بڑھ کیونکہ اب تجھے کوئی نہیں روک سکتا ابھی تک لال سمدر نے روک کر رکھا تھا مگر اب کیونکہ موسیٰ پربو کو دیکھ رکھا تھا پربو بولا موسیٰ آگے بڑھ کیونکہ اب لال سمدر بھی تجھے روک نہیں سکتا کیونکہ تیری نظر مجھ پر لگیوی ہے واؤ پربو کی عورتاکتہ رکھا خدا نے سمدر کو دو بھاگ میں پھار دیا پربو نے رتوں کے پئیوں کو کھول دیا بڑی سینہ کو ختم کر دیا پربو نے گریٹر وکٹی دیا میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں آؤ پربو کی عورتاکے وہ جو ہمیں دنڈ دینے نہیں مگر گریوی پریستی میں سے اٹھانے کے لئے آیا گیا وہ آج آپ سے مجھ سے کہتا گیا اپنے وشواس کے کرتا اور اپنے ادھار کرتا کی عورتاکتہ رکھے طاقتہ رکھے پیارو یشیو کی اور نظرے لگائے آئے ہم پرات نہ کریں میرے پتا جی ہم سب کی آپ سائطہ کرو لورڈ کیونکہ بچن کہتا دن برے گئے دن کٹھین گئے مگر ایسے برے اور کٹھین دنوں میں ہم اپنی نظرے آپ کی اور لگانا چاہتے ہیں لورڈ جب ہمیں پتا نہیں پریوار کا آگے کیسے ہوگا جب ہمیں پتا نہیں یہ دنیا کہاں چلی جا رکھی ہے جب ہمیں پتا نہیں کیسے کیا ہوگا کہاں سے ضرورت پوری ہوگی یہ بیماری کا علاز ہوگا بھی کی نہیں ہوگا کیا ہوگا جب ہمیں پتا نہیں ایسے سوال جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ایسے سمیخ ہم آپ کی اور طاقتیں گئے پتا جی ان پرستیوں پر جیت نکلے گا ہم آپ کی اور طاقتیں گئے اور یہ بشواس کرتے گئے میرا پتا میرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا میرا پتا میرے لیے سب کچھ کرے گا میرا پتا مجھے ید میں جیوند کرے گا میرا پتا میرے لیے سب کچھ کرے گا وہ جس نے وعدہ کیا گئے ماں کے گرب سے میں نے تجھے چن لیا گئے اپن ہونے کے دن سے میں نے تجھے گود میں اٹھا لیا گئے تیرے بڑھا پہ تک میں تجھے ایسے ہی گود میں لے کر چلوں گا میری نظریں میرے اس پتا پر لگی بھی ہے اے پویتراتمہ ہماری مدد کرنا ہماری نظریں پربو سے کبھی نہ ہٹنے پائے ہماری نظریں یشیو سے کبھی نہ ہٹنے پائے پویتراتمہ کمزوری دربتائیں سیطان کے جھوٹ بہلانے فسلانے والی باتیں ہماری نظروں کو پربو سے نہ ہٹانے پائے ہم اپنے آپ پر اپنی یگتاؤں پر نظریں نہ لگانے پائے ہم کسی اور پر نظریں نہ لگانے پائے مگر ہم پھرات نہ کرتے ہیں ہماری نظریں آپ پر لگی رکھیں لورڈ give us grace to focus on you لورڈ focus on you پویتراتمہ اپنے جیون بھر آپ پر اپنی نظریں لگا کر رکھوں کیونکہ میری ساہتہ ہر جیون کی پرستی میں آپ کی اور سے آتی ہے دنے وعد اس وچن کے لئے یہ وچن آج بلونت کرے آپ کے بیٹی بیٹیوں کو وے لنہ بند کرے پرستیوں سے اور آپ کی اور تاکھ کر جیونت ہونا سیکھے ایشو کے نام سے یہ پراتنا مانگتے گئے پاپا آمین آمین پربو آپ کو آشیش دے پربو اس وچن کے دوارا آپ کو بلونت کرے آمین